ہائے فرنڈس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ پی ایف کا فانل سٹلمنٹ اینی فارم نمبر 19 کیلئے آن لائن ایپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو فرنڈس میں لی آپ کو پی ایف میں تین ہی فارم کی ضرورت پڑتی ہے فارم نمبر 31 ہوتا ہے جب بھی آپ جوب بغیرہ کر رہے ہیں تو ایسے میں آپ اپنا ایڈوانس پی ایف نکال سکتے ہیں فارم نمبر 31 کی مدد سے اس کے بعد یہاں پر جب آپ جوب چھوڑ دیتے ہیں اس کے دو مہینے کے بعد آپ فانل سٹلمنٹ کیلئے ایپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی دوسری جوب جوان نہیں کی ہے تو ایسے میں آپ فانل سٹلمنٹ کیلئے ایپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو فارم نمبر 19 سے ایپلائی کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کا جتنا بھی پیسہ ہوتا وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جاتا ہے جب آپ کا فائنل سٹلمنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ فارم نمبر 10c اپلائی کر سکتے ہیں جسے ہم پینسن کا پیسہ بولتے ہیں تو 10c سے آپ پینسن کا پیسہ بھی نکال سکتے ہیں میں لیے آپ کو فارم نمبر 31 فارم نمبر 19 اور فارم نمبر 10c انہیں کی ضرورت پڑتی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فارم نمبر 19 یعنی پیف کا فائنل سٹلمنٹ آن لین اپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو چلے فرنس اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پیف کا فائنل سٹلمنٹ اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ ویبسائٹ اوپن کر لیں گے اس ویبسائٹ کا لنک آپ کو ڈایٹ ڈسکرپشن میں ہی دیکھنے کے لیے مل جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنے یو این نمبر ڈالنا ہے پاسپورٹ درج کرنا ہے کیپچا کو فیل کر کے سائن این پر کلک کر لینا ہے سائن این پر جیسے کلک کریں گے بیسے آدھار میں لنک موال نمبر پر ایک اوٹی پی بھیجے جائے گا آدھار میں لنک موال نمبر کے لاشٹ فور ڈیجٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو اوٹی پی درج کرنا ہے کیپچا کو فیل کرنا سمیٹ پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ لوگ ان ہو جائیں گے نومینیشن والی وینڈو آئے گی اسے آپ کو یہاں سے کلوج کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو فانل سٹلمنٹ سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا بہت جاری ہے آپ کا جو لاشٹ کنٹریبیوٹ ہوگا تھا وہ دو مہینے پہلے ہوگا ہویا یعنی کہ آپ کے پی ایف اکاؤنٹ میں لاشٹ جو پیمنٹ ہوگا اس کے دو منت بعد ہی آپ فانل سٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اپنی جوب سے یہاں پر ریجائن کی ڈیٹ کو فیل کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ منیج پر کلک کریں گے مینےچ پر کلک کرنے کے بعد کلیک کر دیں گے مارک کلیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایملائیمینٹ سیلیکٹ کرنا ہے ایمپلائیمینٹ میں آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے جس کے لیے آپ نے ریجائن کیا آیا ہے حال فلال میں ہی آپ کو آپ کو دیکھ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کی جوانی کی ڈیٹ دیکھنے کے لیے مل جائے گی اور یہاں پر آپ کو ڈیٹ آف ایک تھے جن پر آپ کو حل کرنے ہوگا تو یہاں پر آپ کو کلک کرنا کلک کرنے کے بعد کلینڈر اوپن ہو کر آ جائے گا اس میں سے آپ کو date select کر لینی جس date کیلئے آپ نے اپنی company سے رجان کیا یعنی جب بھی آپ نے job چھوڑیے اس date کو یہاں سے select کر لیں گے same date کو آپ کو یہاں پر confirm کرنا ہے اس کے بعد آپ کو region select کرنا ہے کہ آپ نے job جو کیوں چھوڑیے تو یہاں پر آپ کچھ بھی region select کر سکتے ہیں جس بھی region کی بچے سے آپ نے job چھوڑیے کچھ بھی نہیں ہوتا any other region ہوتا تو last والے کو select کریں گے short service any other region اب یہاں پر آپ کو declaration کو select کر لینا ہے request OTP پر click کر دینا ہے اس کے بعد yes کریں گے آپ کے registered mobile number پر ایک OTP بھیجے جائے گا OTP کو یہاں پر جائج کریں گے نیچے tournament condition کو accept کریں گے اور submit کر دیں گے submit کرنے کے بعد یہاں پر آپ کی جو job ہے اس کی exit date successfully update ہو جائے گی جب تک آپ exit date update نہیں کریں گے تب تک آپ final settlement کیلئے apply نہیں کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو جولائی میں چھوڑی تھی اب ہی ہم یہ جو apply کر رہا ہے اپنا پی ایف وہ اکٹوبر کی last بھی کر رہا ہے final settlement کیلئے تو آپ کو کم سے کم دو سے تین مہینے کا wait کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ update کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو online services پر click کرنا ہے اور یہاں claim پر click کر دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنا پورا account number دہج کرنا ہے اور نیچے verify پر click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں yes کریں گے account number match ہوتا تو green tick لگ کر آ جائے گا اس کے بعد proceed online claim پر click کریں گے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں save a چھوڑنے کا قرآن ہمارا یہاں پر آ رہا ہے جو ہم نے ابھی update کیا ہے اور date of leaving جو ہم نے ابھی update کیا وہ یہاں پر آ گئی ہے i want to apply for click کریں گے اور ہمیں پر final settlement کی لئے apply کرنا ہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں only pf ڈال form number 19 تو ہمیں first والا یہاں پر select کر لینا ہے تو اگر آپ کا final settlement پر 50,000 سے اوپر کا amount ہوتا ہے تو آپ compulsory روپ سے اپنی pf account میں pen card ضرور سے update کر لیں otherwise آپ کا 34.6% جو ہے as a tax cut جائے گا تو ہمارا 50,000 سے نیچے ہی تو کوئی دیکھ کر نہیں ہے ہمیں اس کر کے continue پر click کریں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پر اپنا full address جیسا ہمارے pf account پڑھا ہوئا ہے پھر اپنے آدھار کے according آپ پر full address پڑھیں گے اپنے state کو select کریں گے district کو select کر لیں گے اب ہمیں آپ پر form 15G upload کرنے کے لئے بولا جائے گا جو کی compulsory نہیں ہے تو ہمیں 15G form ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے ایسا ہی چھوڑ دیں گے optional ہے نیچے ہمیں cancel check یا پھر passbook update کرنی ہوگی تو ہم choose file پر کلک کریں گے pdf یا jpg file मे अधित्म 500 के भी तक में अपनी passbook को यहाँ पर upload करें view पर klik करके हम अपनी passbook को देख भी सकते है उसके बाद फाइल settlement यानि form number 19 है उसके लिए आपने successfully apply कर दिया पूरी process प्रेके से final settlement के online apply कर सकते है apply करने के बाद आपका साथ 8 दिने पैसा आपके आपके एकाउंट प्रांसफर करे दिया जाता है आपको हमारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार बिजित करें तो सब्सक्राब करके बेल आइक प्रेश कर लिजिए हम मिलते आपको 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 आपको